سولہ دسمبر سن انیس سو اکھتر کو بنگلہ دیش کے وجود میں آنے کے بعد پاکستانی فوج کے ہزاروں افسر اور جوان جنگی قیدی بنا لیے گئے جن میں سے کچھ فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے اور دوبارہ فوج کا حصہ بن کر آلہ اہدوں تک بھی پہنچے تاہم سینکڑو فوجی ایسے بھی ہیں جو قید میں تشدد کے باعث ذہنی مریض بن گئے اور ہمیشہ یہی سمجھتے رہے کہ ابھی جنگ ختم ہی نہیں ہوئی بی بی سی کی ایک رپورٹ کے مطابق سکوت ڈھاکا کے بعد پاکستان کے نبوے ہزار سے زائد فوجی جنگی قیدی قرار دیا گیا ان میں سے ماں سیوائے چند خوش قسمت فوجیوں کے باقی تمام نے اگلے کئی برس انڈیا کے مختلف فوجی کیمپوں میں بطور قیدی گزارے میجر تاریک پرویز اور ان کے کزن میجر نادر پرویز سمجھ سینکڑو افسران اور سپاہی اس ٹرین پر سواگ تھے جو مختلف علاقوں سے ہوتی ہوئی بلاخر انڈیا کی ریاست اتر پردیش کی فوجی چھاؤنی فتہ گڑ پہنچی یہاں جنگی قیدیوں کے لیے بنے ایک کیمپ میں اگلے سوا دو سال گزارنے تھی پاکستان کے ان قیدیوں کے ذہنوں میں بھارتی فوج کی حراست سے فرار ہونے کے منصوبے تو اسی وقت بننا شروع ہو گئے تھے جب ہتھیار ڈالنے کی خبریں چھاؤنیوں سے ہوتی ہوئی اگلے مورچوں تک پہنچی تھی کئی فوجیوں نے فرار کی کوشش بھی کی مگر کامیاب نہ ہو سکے خیال رہے کہ بین القوامی قوانین کے مطابق ہر جنگی قیدی کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ دشمن کی قید سے فرار کی کوشش کرے اور ایسا کرتے ہوئے پکڑے جانے پر اسے سزا نہیں دی جا سکتی میجر تاری پرویز اور ان کے ساتھ ہی اسی تاک میں رہے کہ کہیں کسی انڈین فوجی سے کوئی چوک ہو اور وہ موقع ملتے ہی ٹرین سے اتر کر بھاگ جائیں مگر انہیں ایسا موقع نہ مل سکا میجر تاری اور ان کے ساتھ ہی قیدیوں کو فتح گر چھاؤنی کے کیمپ نمبر پینتالیس میں رکھا گیا جہاں غسل خانوں کے ساتھ ایک گہری خندق والا بیت الخلابی بنایا گیا تھا یہی وہ بیرک تھی جہاں میجر تاری پرویز قید ہوئے اور یہی وہ غسل خانے تھے جہاں سے فرار کا منصوبہ شروع ہوا میجر تاری بعد ازما پاک فوج میں لیٹنین جنرل کے عہدے تک پہنچے منگلہ دیش کے قیام کو پیچاس پرس ہونے کے موقع پر پاکستان کے جنگی قیدیوں کے ساتھ بیٹے گئے واقعات کے بارے میں انہوں نے بی بی سی سے کیمپ نمبر پینتالیس اور وہاں سے اپنے فرار کے بارے گفت بھو کی تاری پرویز نے بتایا کہ فرار کے لیے تیار پاکستانی فوجی افسروں نے پہلے تو کپڑوں کا ایک ایک جوڑا چھپایا پھر کرنسی چھپائی انہوں نے بطور قیدی تصویریں کھچوانے کے لیے داڑیاں رکھی اس کی وجہ یہ تھی کہ فرار کے بعد وہ شیف کر کے اپنا چہرہ کسی حد تک تبدیل کر سکتے تھے حراست کے چند دن بعد ہی دونوں کازنز میجر تاریخ پرویز اور میجر نادر پرویز نے کچھ اور افسروں کو بھی اپنے ساتھ ملایا اور بھاگنے کا باقاعدہ منصوبہ تیار کیا فیصلہ ہوا کہ اور تو کوئی راستہ نہیں کیوں نہ ایک سرنگ کھو دی جائے سرنگ خودنے کے لیے گوصل خانوں کی کتار میں آخری گوصل خانے کا انتخاب ہوا یہ گوصل خانہ کیمپ کے باہر کی دیوار کے قریب ترین تھا جہاں ایک کونے میں بلپ کی روشنی نہیں پہنچتی تھی لیفٹنین جنرل ریٹائر تاریخ پرویز بتاتے ہیں کہ سرنگ خودنے کے لیے کمرے میں کپڑے لٹکانے کے لیے لگی سریعے کی ایک کنڈی استعمال کرنے کا فیصلہ ہوا بڑی مشکل سے سرنگ کا سراخ بنایا گیا اگلا مرحلہ تک کہ خودائی سے نکالنے والی مٹی کو کہاں کھپایا جائے اس کے بارے میں تاریخ پرویز نے بتایا کہ انہوں نے لوٹوں میں مٹی بھرنا شروع کی اور اسے بیتر خلا کے نیچے خندک میں پھینکنا شروع کر دیا قصہ مختصر جنوری سن 1972 میں شروع ہونے والا سرنگ کی خودائی کا کام اگلے سات مہینوں میں مکمل ہوا سولہ استمبر سن 1972 تک سرنگ کیمپ کی حدود سے باہر نکل گئے تو میجر نادر پرویز تاریخ پرویز اور کیپٹن نور سمیت پانچ افسران نے منصوبہ بنایا کہ وہ سترہ استمبر کی رات انڈین فوج کی جانب سے قیدیوں کی گنتی کے بعد وہاں سے نکلیں گے سترہ استمبر کی شب پہلے میجر نادر پرویز ان کے قضر میجر تاریخ پرویز اور کیپٹن نور قائم خانی نکلے جبکہ ان کے چند گھنٹے بعد کیپٹن زفر حسنگول اور لیفٹیننٹ یاسین قیم سے نکلے ان فوجیوں نے پاکستان سے آیا ہوا یونیفارم پہنا اور سرنگ سے نکل گئے ودہ یہ تھی کہ اگر فرار کے دوران مارے جائیں گے تو اپنے فوج کے یونیفارم میں ہی شہید ہوں گے فرار ہونے والے فوجیوں نے باہر نکل کر اپنی داریاں بھی ساب کر دی اسی طرح ان کا حولیہ ان تصویروں سے کچھ مختلف ہو گیا جو آئندہ چند روز میں ممکنہ طور پر انڈین اخبارات میں شائع ہونا تھی جب پاکستانی فوجیوں کے فرار کی خبر انڈین اخباروں میں شبھی تو پاکستان میں موجود فوجی کا عادت نے انڈیا سے منسلک سرحد پر یہ حکم پہنچا دیا کہ سرحد یا لائن آف کنٹرول پار کرنے کی کوشش کرنے والوں کو نشانہ نہیں بنایا جائے گا تاہم فرار ہونے والے افسران پہلے ہی فیصلہ کر چکے تھے کہ وہ بارودی سرنگوں کی وجہ سے سرحدی علاقوں کی طرف نہیں جائیں گے بلکہ سمندری راستے یا نیپال میں واقع پاکستان کے اس فارد خانے پہنچ کر وطن واپسی کا انتظام کریں گے جیل سے فرار کے بعد ان پاکستانی افسران نے لکھنو پہنچ کر ایک مسلم خاندان سے ملاقات کی جس کے ایک بزرگ نے ان کی بھرپور مدد کی اور انہیں تیس ستمبر انیس سو بہتر کو نیپال کی سرحد پار کروا دی یہاں سے وہ ستر میل پیدر سفر کر کے نیپال کے سرحدی علاقے بھیروا پہنچے اور وہاں مسلمانوں کے اقدیہات کی مسجد میں قائم کیا یہاں سے وہ کٹمنڈو روانہ ہوئے بلاخر یہ تینوں پی آئی اے کی پرواز سے گیارہ اکتوبر سن انسو بہتر کو قرآچی پہنچے جہاں ان کی سیکیورٹی کلیرنس ہوئی اور انہیں اپنے اہل خانہ سے ملنے کی اجازت ملی تاریخ پرویز بتاتے ہیں کہ میں جہاز سے اترا تو سب سے پہلے میں نے سجدہ کیا کہ اپنی مٹی پر واپس آ گیا ہوں ہماری حالت ایسی تھی کہ گھر والے پہچان نہیں پائے لیکن وہ وقت بہت جذباتی تھا میری ماں بار بار مجھے گلے لگاتی تھی یہ پانچ افسران تو قید سے بھاگنے میں کامجاب ہو گئے مگر ہزاروں پاکستانی فوجیوں اور سیول آرمڈ فورسز کے اہلکاروں میں دوسرا کوئی اس قدر خوش قسمت ثابت نہ ہو سکا کئی جنگی قیدیوں نے فرار کی کوششیں بھی کی مگر وہ ناکام ہوئے ان میں سے کئی افسر اور سپاہی بھارتی فوج کے بہمانہ تشدد کے نتیجے میں ذہنی مریض بن گئے اور ان کے لیے مرتے دم تک جنگ ختم ہی نہیں ہوئے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا